بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دس جولائی دو ہزار بیس کو ترکی کی عدالت عزمہ نے آیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قراردار کو منظور کیا اور صدر رجب طیب اردوگان نے فیصلے پر دستکت کیے تقریباً چھہسی سال پہلے جب مصطفیٰ کمال ادا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے میوزیم بنا دیا اس سے پہلے سلطان محمد فتح نے کس طرح اس عمارت کو فتح کیا اور کس طرح اس عمارت کی تعمیر ہوئی اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن ہب اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح تاریخی اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آیا صوفیہ کا پرانا نام آیا صوفیہ گردگر جس کی تعمیر نور سن تین سو ساٹھ سے پانچ سو سینٹیس میں مکمل لگی اس کے لمبائی بیاسی میٹر چرائی تہتر میٹر اور انجائی پچپن میٹر ہے اور اب اس کا موجودہ نام آیا صوفیہ کبیر جامع شریفی ہے تقریباً پانچمیں صدی عیسوی سے مسیح دنیا میں دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایا تخت قسطنطینیہ تھا جس میں بلکان یونان ایشی کوچک شام مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے یہ آرٹھو ڈوکس کلیسیا فرقے کی تھی یہاں کا مذہبی پیشوہ بہتری کہلاتا تھا دوسری سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم یعنی اٹلی تھا یہ رومن کیتھولک کلیسیا فرقے کی تھی یہاں کا مذہبی پیشوہ پوپ کہلاتا تھا آیا صوفیہ کا چرچ یہ آرٹھو ڈوکس کلیسیا کا عالمی مرکز تھا اس چرچ کا سربراہ جو بطریرک یا بطریارک تھا وہ اسی چرچ میں مقیم تھا چرچ روم کے کتھولک کلیسیا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا اس کی بنیاد تیسری صدی عیسیوی میں اسی رومی بادشاہ کسٹنطین نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا ایسائی بادشاہ تھا اور اسی نے اپنے نام تھی شہر کا نام کسٹنطینیہ رکھا مسیحوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ مرکز کبھی بھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا کیونکہ ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤں کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرٹھو ڈوکس کلیسیا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ کلیسائے کسٹنطینیہ لکھتا آیا ہے کسٹنطین نے اس جگہ سن تین سو ساٹھ میں ایک لکری کا کلیسہ تعمیر کیا چھٹی صدی میں یہ کلیسہ جل گیا تو اسی جگہ کیسر جسٹینین اول نے سن پانچ سو بتیس میں پختہ تعمیر کرنا شروع کیا کیسر جسٹینین نے دنیا کے متنوں سنگ مرمر اور خاص مسالے کے استعمال سے دس ہزار مزدوروں کے دن راب محنت سے پانچ سال دس مہینے میں یہ دوبارہ تعمیر کیا جس پر تقریبا دس لاکھ پاؤنڈ کا کھرچ آیا روایت ہے جب کیسر جسٹینین پہلی بار اس کی مکمل تکمیل کے بعد داخل ہوا تو تکبرانہ اور گستاخانہ جملے استعمال کرتے ہوئے بولا سلمان یعنی اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام کو مخاضر کرتے ہوئے بولا سلمان میں تم پر سبقت لے گیا سم چودہ سو تریپر میں عثمانی سلطان محمد فتح نے قسطنطینیہ کو فتح کیا اور بزنطینیوں کو شکست دی تو اس شہر کے مذہبی راکنماؤ اور راسخ عاقیدہ ایسائیوں نے اس کلیسہ میں اس خیال سے پناہ لی کہ دشمن کم از کم اس امارت پر قبضہ نہ کر لے مشہور انگریز مورک نے اس منظر کشی کو بیان کیا گرجہ کی تمام زمینی اور بلائی گیلریہ عورتوں شہروں بچوں پادریوں وغیرہ سے بڑھ گئی کلیسہ کے اندر داخل ہونا ممکن نہ رہا اور یہ ایک ایسائیوں میں جھوٹی بشارت بھی تھی کہ جب ترک دشمن کسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ گئی نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی سارے کا سارا حجوم کسی غیبی عمداد کا منتظر رہا بالآخر سلطان محمد فتح اندر داخل ہو گئے اور سب کے جان و مال اور مذہبی ازادی کی زمانت دی فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فتح نے اعلان کیا انشاءاللہ ہم زہر کی نماز آیہ صوفیہ میں ادا کریں گے نماز زہر کے بعد انہوں نے پہلا جمعہ بھی آیہ صوفیہ میں پڑھنے کا احتمام کیا آیہ صوفیہ چرچ صرف مذہبی رسومات کی عبادت گار نہیں تھا بلکہ وہ ایسائیوں کا ایک سیاسی اور عسکری مرکز بھی تھا تمام جنگی منصوبہ جات اسی مرکز میں ہوا کرتے تھے انہی سب وجوہات کی بنا پر سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا اور موجودہ رسموں اور تصویر کو مٹا دیا گیا یا ہٹا دیا گیا اور محراب کو قبلہ رخ کر دیا گیا اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیہ صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی جو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک پنج وقتہ نماز ادا ہوتی رہی آیہ صوفیہ کی امارت فتح قسطنطینیہ کے بعد چار سو اکاسی سال تک مسجد اور مسلمانوں کے عبادت گا رہی لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مصطفی کمال اتاترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے میوزیم بنا دیا اس کے بعد اکتیس میں سن دوہزار چودہ کو ترکی میں نوجوانہ نے آناتولیا نامی ایک تنظیم نے مسجد کی بحالی کا مطالبہ کیا اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے دیر کروہ لوگوں کے تعایدی جس خدوں کو جمع کر لیا ہے لیکن اس وقت کے وزیر آزم کے مشیر نے بیان دیا کہ ابھی مسجد کی بحالی کا کوئی ارادہ نہیں لیکن دس جولائی سن دوہزار بیس کو ترکی کی عدالت نے دوبارہ اس آیہ سوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم جاری کیا یہ فیصلہ نہ صرف ترکی کی تاریخ کا ایک خاص اور اہم دن بنا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کومنٹ اور شیئر لابی دی موسیقی